اور خبر یہ بھی ہے کہ کانپور دیہات پہ ہوئے ریل حادثے میں ممرت ہوگی سنکھیا بڑھ گئی ہے اور 145 تک ہی آخرہ پہنچ گیا ہے ریل حادثے میں اب تک 58 لوگوں کی حالت ناجک بنی ہوئی ہے ٹریک سے ملبہ ہٹانے کا کام اب بھی جاری اگلے دن بھی کموبیش وہی صورت بنی ہوئی ہے اور ابھی بھی بوڈیز کا نکلنا جاری ہے یہ ایمبولینس آپ ہمارے ساتھ دیکھ پا رہے ہیں جو کہ ابھی ایک بوڈیز میں نکلی ہے اور وہ ڈسٹرک ہسپیٹل پہنچ رہی ہے استطیعہ کموبیش وہی ہے حالانکہ جو ڈبے تھے انہیں پٹری سے ہٹایا گیا ہے لیکن ایک دو ڈبے ابھی بھی وہی کے وہی ہے جس کی تصورت بنی ہوئی ہے یہاں جو استطیعہ بوڈیز لگاتار نکل رہی ہے ایک وقتی کو ابھی نکالا گیا ہے یہ ہمارے منیجر صاحب ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں جو ڈبے تھے ہاں ابھی کہاں سے وہ بھوپال اندور سے چلے تھے اندور سے چلے تھے اچھا کیا ستھی ہے بھی اندور سے جت ہو گئی تو یہ ایک وقتی ہے جن کے منیجر آج انہیں نکالا گیا ہے ان کی ڈبے بوڈی کو نکالا گیا ہے حالانکہ اس کی گنجائش بہت کم رہی ہے کیونکہ آپ سے کہ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں ایسے میں کسی کا جیویت رہ پانا بہت مشکل ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کس طریقے سے ابھی بھی چل رہا ہے حادثے کے اگلے دن ایمبولینز کو یہاں پر لگایا گیا ہے لیکن جو سب سے زیادہ اکشیتھکرس تو ڈبا ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں ہے ابھی وہاں پر ریسکیو چل رہا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر کچھ ڈیٹ بوڈیز ہیں جو دبی ہوئی ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے وہ ٹریک جو ایک الگ بنایا گیا تھا تاکہ اس ڈبے کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے اس پہلے ٹریک کو بچھایا گیا اس کے بعد ہی کرین کی یہاں پہنچ پائی ہے اور اس ڈبے کو اب ہٹانے کا کام لگا تار چل رہا ہے تین سے چار بوڈیز آج صبح سے نکل چکی ہیں ابھی اور کئی لوگ اس میں دبے ہو سکتے ہیں جن کی ڈیٹ بوڈیز ہیں کسی کے جیویت ہونی کی سمبھاونا نہ کے برابر ہے دو سے تین فٹ اس ڈبے کو اوپر اٹھایا گیا لکڑی کے گھٹکے لگایا گیا ہیں اس کو روکنے کے لیے اور اس میں ڈیٹ بوڈیز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تصویریں وچھلت کرنے والی ہیں لگاتار انڈی آریف کی ٹیم یہ کوشش کر رہی کہ اندر پہلے دیکھا جائے کتنے لوگ دبے ہیں اور یہ دیکھئے ایک جو ڈیٹ بوڈی ہے وہ صاف طور پر دیکھ رہی ہے اب اسے ہٹایا جائے گا لیکن ہٹانے کے دوران یہ مشکل ہے کہ کرین کی مدد سے اس چدر کو جیسے اٹھایا جاتا ہے جو کہ ڈبا تھا اور اندر کی جو صورت ہے وہ لگاتار آپ دیکھ پا رہے ہیں سمحبنا یہ ہے کہ جب یہ ڈبا یہاں سے ہٹایا جائے گا تو کئی اور ڈیٹ بوڈیز یہاں پر مل سکتی ہیں تو یہ صورت ہے حادثے کے اگلے دن کی اور دیکھئے انڈی آریف کے لوگ نیچے پہنچے ہیں وہ لکڑی کا گھٹکہ لگا رہے ہیں وہاں سے ڈیٹ بوڈی نکالے گی وہ یہ کوشش لگاتار کی جاری ہے اور دیکھئے ڈیٹ بوڈی کو کھینچا جا رہا ہے ایک ڈیٹ بوڈی انہیں دکھی ہے اندر اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈبا پوری طریقے سے یہ زمین میں تھس گیا تھا اسے باہر نکالنے کی کوشش کی جاری ہر طریقے کے احتیاط برتی جا رہی ہے اور یہ تصویریں جو آپ کے سامنے ہیں وہ بچلت کرنے والی ہیں کئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن فورا ہی انڈی آر ایف کی ٹیم جو ہے ڈیٹ بوڈی نکالنے کے لئے تپر ہے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں اس صورت کو ٹرین کی مدد سے آپ جا کر کے اس ڈبے کو ہٹایا جا رہا ہے جو کی سب سے نیچے دبا ہوا تھا لیکن آج کیا ہوا ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سر کتنی آج ڈیٹ بوڈیز نکلی ہیں ابھی تین بوڈیز ابھی نکالنے ہیں اس میں سے ہمیں اور بھی سمبھاؤنا ہے کہ شاید دو تین بوڈیز اور بھی ہو سکتی ہیں تو ابھی انٹیک اور وائیڈ کی جا رہی ہے اور اندر گھسکے ابھی باقی پورے کوچ کو سرچ کریں گے کہ اوپر جو کوچ تھا وہ اتنا ہیوی تھا کہ نارمل کرین سے وہ ہٹا نہیں پا رہے تھے کل کوشش کی کافی ایئر لیفٹنگ بیگ لگا کے نارمل کرین لگا کے لیکن اس کو نہیں ہلا پائے اس لیے نیا ٹریک بنایا گیا اور جو ریلوے کی بڑے والی کرین ہے جو ٹریک پہ چلتی ہے اس کو لا کے اور یہ ہم نے ڈبا اندر انٹری اس کے لیے بنائی ہے تو اس وجہ سے اس میں ٹائم زیادہ لگا کتنا وقت ابھی لگ سکتا ہے پورا ریسکیو کرنے میں جس طرح سے کاریا چل رہا ہے بازی کے ساتھ انڈی آر ایف کے ریسکیوئرز پورے کاریا میں لگے ہوئے ہیں تو سماؤنا ہے کہ اگلے گھنٹے میں ہم اس کام کو ختم کرتا ہی گے ریلیف کیمپ لگایا ہے یہاں پر سو سے زیادہ لوگ ہیں اس کے ساتھی جو ریسکیوئے لوگ لگے ہوئے ہیں جو لگا تار دن رات میند کر رہے ہیں لوگوں کو نکالنے میں مدد کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا ہے اور ان کے کھانے کا انتظام اس کے علاوہ جو بیڈسین ہے سارا انتظام آر بی نے کیا ہوا ہے ویجے جی ہمارے ساتھ ہیں اصل رائیفل سے سر کتنے لوگ اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں کیمپ میں کاریبا کل رات کو بیٹس سے پچیس لوگ ہی تھے زیادہ نہیں تھے کیونکہ میکسیم واپس چلے گئتے ہیں کل رات کو بھی اسے ہم نے کھانے دینے شروع کہتا ہوں اب سبھے بھی ہم نے بریکپاس دینے شروع کہا ہے ہمیں آرہے ہیں رہے ہیں ہمیں سامان رکھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے کتنے پر پابندی کو کبھی بھی آتی ہے آپ کیا 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 پروائیٹ کر آرہے ہیں ہمیں اپنے کوڈنگ دے رہے ہیں ان کو لوجیٹر دے رہے ہیں ہمیں پانی کو بہت کر آرہے ہیں تو سبھی ایک ایک میڈکل ریلیفٹر ہیں بکھانے کا انتظام بھی اپنے کیا ہوا ہے اور جو شاہ موگتر ہوں یا پھر جن کے اپنے 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 پانے چلے رہے ہیں وہ یہاں پر لوجیٹھ ہیں کینپ میں ایک سو 20 سے زیادہ لوگ رہ سکتے ہیں تریکہ کا انتظام پر ایڈن آر پی نے کیا ہے یہ ایک اینٹی تصویریں بھی ہم آپ نے دکھا رہے ہیں جو لوگ ہیں انہیں کھانے کے انتظام انہیں لیڈکل کے گھر ضرورت ہے فوراں تو وہ مویہ آرمی کی طرف سے کرائی جارہی ہے اور آرمی کے جوان یہاں پر دمگاہ لگاتا مستعد ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ تصویر واقعی میں دکھتے ہیں اس طریقے سے جو لوگ تھے وہ پریشان تھے اور انہوں نے ایک سہارا آرمی نے یہاں پر ریلیف پینک کے پاس پر دیا ہے ہم موجود اس سمیں کانپور کے حیرت اسپطال کے وارڈ نمبر ایک میں جہاں پر رکل ہوئے ریل حادثے کے مریجوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور جو گھائل ہیں ان کا علاج چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پورا وارڈ پھول ہیں یہاں لوگوں کا تاتہ لگا ہوا ہے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں لوگوں کو فروٹ وغیرہ جو فل وغیرہ ہے وہ باٹے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے اور یہاں پر جو اسپطال پرساسن ہے وہ بھی پوری طریقے سے جد و جہد میں جھٹا ہوا ہے کس طریقے سے ان کا اچھا سے اچھا علاج ہو سکے ہمارے ساتھ یہاں پر جو مریج جو یہاں پر گھائل کر ہوئے تھے وہ لوگ ہیں ایک وارڈ نسی کے آیان ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آیان جب یہ حادثہ ہوا اس میں کیا آپ سو رہے تھے کیسے کیا ہوا پہلے ہم تو گیٹ کے پاس بیٹھے رہے ہیں پانی ہونی جانے کے بعد ادھر ادھر گئے تو ایک سیٹ ملا سیٹ پہ جا کے ایک دم ٹاپ پہ ہم بیٹھے ہیں جب یہ ہوا تو جب ریل کا پورا باغیوں کی پلٹنے لگا تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا جیسے لگ رہا ہے ہی پٹھری چنچ کر رہا ہے لیکن کچھ دیر بعد جب پتا چلا کہ باغیوں کی توٹ گئی میرے پان میں مسید گیری تھی وہاں پہ کافی لوگ دبے پڑے تھے نیچے بہت سے لوگ دبے پڑے تھے جب کافی لوگ کو نکالا گیا دھیرے دھیرے ایمولینس پولیس کو فون کیا گیا پولیس بول گئے آپ اپنا لوگ کے سن بھی آپ کے بھر والے کب پہنچے اور بتا رہے گئے پہچان نہیں پہنے کیا وجہ کیا کیونکہ اتنا زیادہ چہرے پہ سب کے بلٹ تھا اسی وجہ سے پہچان میں کوئی نہیں آ رہا تھا جو ٹرین میں سوال لوگ تھے ان کا صاف کہنا ہے کہ یہ منظر کبھی بھولا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اتنا دردناک انہوں نے اپنی ہاتھ سا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سامان چال پرس کے لئے کانپور سے نیرہ جوستی دو آئی سیو میں چار اور دو چھے ہیں پیشنٹ جو ٹرین ایکسیڈنٹ سے ریلیٹر ہیں تو میں نے یہ پایا کہ ان کی بہت اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے ساری فیسیلٹیز جو ہیں سب انہیں مہیا کرائی گئی ہیں میں نے سبھی کو دس دس ہزار روپے اترپلے سرکار کی طرف سے مہنے مکھے مہنے جی کے آدھیش پر دیئے ہیں اور ان میں ہم نے چھوٹے نوٹ بھی دیئے ہیں اور کچھ بڑے نوٹ بھی دیئے ہیں ابھی تک جو مجھے لیٹرز پتا تھا ایک سو بھتیس پر ابھی شاید کچھ اور سوچنا آئی ہے وہ ایکزیکٹلی کیا ہے وہ میں مجھے پتا چل جائے گا کھوڑی دیر میں ایکزیک سنکھیا کیا ہے پر ایک سو بھتیس کی تو سنکھیا مجھے جانکاری میں ہوتی